موسیقی بیتے دنوں دیش کے دو راجیوں گجرات اور ہیماچل کے ویدھان سبا چناؤں کے ساتھ ہی اپچناؤں میں کانگریس کے لیے اچھی خبر صرف ہیماچل اور راجستان سے ہی آئی ہیماچل میں جہاں پانچ سال کے بدلاو کی نیتی کے ساتھ کانگریس کو سکتہ ملی وہیں راجستان میں کانگریس ودھائک بھمر لال شرمہ کی موت سے کھالی ہوئی سردار شہر کی سیت پر ان کے بیٹے انہل شرمہ نے چناؤں لڑکر جیت درج کی مگر گجرات کے ساتھ ہی انہی راجیوں کے چناؤں میں کانگریس کو فائدہ تو چھوڑیے ایسی فضیحت جھیلنے پڑی جس کا آقلن کرنا کانگریس کے لیے بہت ضروری ہے گجرات میں آزادی کے بعد ایسا پہلی بار ہوا جب کانگریس کو سب سے کم اٹھارہ سیٹے ہی ملی گجرات کی ہار اور ہماچل کی جیت میں سب سے زیادہ چرچہ میں رہے کانگریس کے نیتہ دراصل گجرات کے پربھاری اور سینئر اوبزرور دونوں راجستان سے تھے وہیں ہماچل میں بھی راجستان سے ہی ایک نیتہ اوبزرور تھے گجرات چناؤں کا ذمہ جہاں پربھاری بنائے گئے رہو شرمہ اور اوبزرور سی ایم گہلوت پر تھا وہیں ہماچل چناؤں میں اوبزرور تھے سچن پائلٹ پائلٹ نے گجرات چناؤں میں بھی پرچار کیا تھا اور ان سیٹوں کے نتیجے کیا رہے انہیں بھی بتائیں گے مگر اس سے پہلے ذرا ایک نرزر ڈال لیتے ہیں ان چناؤں اور ان کے نتیجوں پر جہاں راجستان کے نیتہوں کو ذمہ سوپا گیا مگر نتیجے سکھد نہیں رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گجرات کی جہاں چناؤں کے پورے منیجمنٹ کی ذمہ داری سی ایم گہلوت پر تھی وہیں گجرات میں پربھاری براجستان میں کیابینٹ منتری رہے ڈاکٹر رگو شرمہ کو بنایا گیا تھا امید تھی کہ کانگریس گجرات میں 27 سال کی انٹی انکمبنسی کو بھنائے گی اور اچھا پرفارم کرے گی مگر ہوا بلکل الٹا کانگریس کو گجرات میں اتحاس کی سب سے بری ہار نصیب دی اور گجرات چناؤں کے پرینام آنے کے بعد رگو شرمہ نے اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے پربھاری پت سے اس تیفے کی پیشکش کر دی گجرات میں کانگریس کو محض 17 سیٹوں پر ہی جیت نصیب ہوئی یہ گجرات میں کانگریس کی سب سے بڑی ہار ہے اس سے پہلے کانگریس کا سب سے خراب پردرشن 1995 میں تھا جہاں کانگریس صرف 45 سیٹے جیت زکی تھی مگر اس بار کانگریس نے ہار کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے سب سے خراب ہار کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے راجستان کی کمان اس وقت سوپی گئی تھی جب پارٹی 200 سیٹوں والی ویدھان سبھا میں محض 21 سیٹ پر سمٹ گئی تھی پائلٹ کے سامنے اب تھا لوگ سبھا کا چناب جو کہ موڈی لہر میں لڑا جا رہا تھا یہاں کانگریس کے راجستان کی 25 کی 25 سیٹیں گوانی پڑی تھی مگر اس کے بعد راجستان میں ویدھان سبھا سے لے کر لوگ سبھا تک کے جو اپچناب ہوئے پائلٹ کی جیت کا پرتیشت 100% دی رہا 2018 کے ویدھان سبھا چناو میں بھی پائلٹ کے دم پر ہی کہا جاتا ہے کانگریس کی ستہ واپسی ہوئی اب چرچہ یہ ہے کہ راجستان میں ستہ پریورتن کا فائدہ کانگریس کو ملا تو بھی پائلٹ کے پروجیکٹ جیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2020 میں بگاوت اور ستہ اور سنگٹھن سے باہر ہونے کے باوجود پائلٹ کانگریس کی سٹار پرچارکو کی لسٹ میں سب سے اوپر رہے مدھے پردیش میں کانگریس کے یوہ نیتا جوتی رادیت سندھیا نے اپنے سمرتھت قریب 22 ویدھائیکوں کے ساتھ بی جے پی کا دامن تھاما اور کانگریس کی سرکار گرنے کے بعد وہاں اپ چناو ہوئے تو پائلٹ سٹار پرچارک تھے اور انہوں نے امید سے زیادہ نہ سہی تو امید سے کم بھی پردرشن نہیں کیا اور کانگریس کے خاتے میں نو سیٹے گئیں اسی طرح گجرات کے ویدھان سوہ چناو میں بھی اگر اکیلے پائلٹ کے پردرشن پر نرزر ڈالیں تو انہوں نے وہاں چار سیٹوں پر پرچار کیا تھا جن میں سے دو سیٹے کانگریس کے خاتے میں گئیں یعنی یہاں پائلٹ کا پردرشن 50-50 رہا اب بات کرتے ہیں ہماشل کی پائلٹ نے ہماشل میں 24 سیٹوں پر پرچار کیا تھا ان میں سے 17 سیٹوں پر جیت حاصل کی موسیقی